بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم یہ جو میں نے فریکوینٹلی آسک کسٹنز کا ایک سیشن سٹارٹ یا اس کے دو فائدے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جو میرے بھائی مجھ سے فریکوینٹلی ایک ہی کسٹن پوچھتے رہتے ہیں تو ان کو میں ایک ویڈیو کے اندر ایڈریس کر دیتا ہوں مطلب 20 لوگوں نے اگر ایک سوال کیا ہوا ہے تو اس کا آنسر اس میں آ جاتا ہے دوسری بات جن لوگوں کو یہ چیز نہیں بھی پتا تو ان کو اس کی انفرمیشن ملتی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں جو کہ انسان اپنے لائف کے اندر ٹرائے کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کوسٹن آسز کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت سارے بھائیوں کو ان کا بینفٹ ہوتا ہے میں اپنی ویڈیوز کی نیچے نا ہر کمنٹ پڑھتا ہوں تو ان میں یہ ظاہری بات ہے آپ لوگ تو ہر کمنٹ نہیں پڑھتے تو اس میں کچھ ایسے ایمپورٹنٹ کوئسچنز ہوتے ہیں جن کا میں آنسر تو دے دیتا ہوں اسی وقت لیکن یہ ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پبلیکلی بھی بہت زیادہ اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ لوگوں کو خوبی اس کا پتہ چلے تو اس کے لیے پھر میں یہ نا ان کے سکرین شوٹس لے لیتا ہوں تو اس ویڈیو میں میں پھر ایڈریس کر دیتا ہوں تو یہ جو پہلا کوسچن ہے یہ ہے عرباز علی کا عدیل بھائی ایک ٹائم پہ عدیل بھائی آپ ایک ٹائم میں تین چار پرفیوم نکس لگاتے ہیں یا ایک ہی لگاتے ہیں میں ایک دن میں ایک پرفیوم صرف ایک بار لگاتا ہوں ایکسپشنز آر دیر وہ بھی میں بتاتا ہوں لیکن دیکھیں اگر آپ تین سے چار سے پانچ پرفیوم لگائیں گے اس کا نقصان ہوگا آپ کا نوز جلدی بلائنڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ پرفیوم لگائیں گے ایک منٹ بعد آپ کو خوشبو نہیں آئے گی عریب قریب کے لوگوں کو آ رہی ہوگی اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار میں نے پرفیوم انجوائے کرنا تھا مجھے تو اس کی خوشبو ہی نہیں آ رہی تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو اپنا پرفیوم اگر انجوائے کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا تھا less is more آپ ایک دن میں ایک پرفیوم صرف ایک بار لگائیں ایکسپشنز جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آفیس میں صبح گیا نو بجے میں نے پرفیوم لگائیا وہ لاسٹ کرتا ہے نہیں کرتا وہ پروجیکٹ کرتا ہے نہیں کرتا وہ لاسٹنگ ہے اس کی نہیں ہے میں ایک باری لگاؤں گا میں دوسری بار نہیں لگاؤں گا ہاں گھر آ کر جب مجھے جم جاننا ہے ٹھیک ہے میں کچھ ایسی فرگرنس لگا لوں گا جو کہ بہت زیادہ شارپ نہیں ہے بہت زیادہ تیز نہیں ہے اور جن میں مجھے فریشنس کا احساس رہے تو یہ ایک ایکسپشن ہو سکتی ہے یا آپ نے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جانا ہے باہر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو دیز آر ایکسپشنز ٹھیک ہے لیکن ڈیلی بیرسز پہ دو سے تین سے چار پرفیوم لگانا آئی ڈونٹ ٹھیک ہو کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے ایک دن میں ایک پرفیوم ایک بار چلتا ہے چلے نہیں چلتا نہ چلے فرگرنس چینج کر لیں لیکن ایک پرفیوم دن میں صرف ایک بار اور مکس کر کے بھی نہیں لیئرنگ کا کنسپ میں آلڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں CDNM, EDP اور شاک کی لیئرنگ کی تھی مجھے وہ پسند ہی نہیں آئی میں نے اس دوبارے لیئرنگ دوبارہ کی لیں ٹھیک ہے تو اور باز بھی یہ آپ کے question کا answer تھا آکاش خان کہتے ہیں body order کا کیا حل ہے پرفیوم کی خوشبو کی بجائے smell شروع ہو جاتی ہے اس کا سب سے پہلا حل ہے کہ آپ اپنی fragrance لگائیں fabric کے اوپر اپنی body کے اوپر نہ لگائیں number one number two میرے ایک بھائی ہیں بڑے پیارے انہوں نے مجھے مجھے تو نہیں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی آپ نہانے جائیں تو پھٹکڑی ہوتی ہے پھٹکڑی اس کو پانی میں دس منٹ تک آپ گھمائیں اور پھر اس پانی سے آپ نہائیں وہ پھٹکڑی solid سے ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے پھر بھی بار مطلب دو سے تین منٹ آپ اس کو پانی میں دو سے تین منٹ کر لیں پانی میں گھمائیں گے تو اس پانی سے آپ نہائیں وہ antiseptic بھی ہوتی ہے تو آپ کے جو germs بغیر ہوتے ہیں وہ kill ہوتے ہیں تو یہ تو ان بھائی نے مجھے بتایا اور میں نے جس جس کو بتایا اس کو اس کا benefit ہوتا ہے دو سے مطلب دو ویکس تک کا ٹائم ہے دو ویکس تک آپ پھٹکڑی کے پانی سے نہتے رہیں آپ کا body order کا problem solve ہو جائے گا ایک چیز جو میں آپ لوگ ایک صرف یہاں پہ share کرتا چلوں ہم لوگ جب بھی fragrances لگاتے ہیں ٹھیک ہے let's suppose ہم میں سے کچھ لوگ لگاتے ہیں body کے اوپر یہاں پہ neck کے اوپر لگا لی ٹھیک ہے کچھ لوگ عام کے اوپر لگاتے ہیں جس طرح میں خود لگا لیتا ہوں یہاں پہ عام کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھیں sometimes next day اور اس سے بھی next day اگر آپ بہت close اس perfume کو چیک کریں تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کی reason یہ ہوتی ہے کہ fragrance کے جو molecules ہیں وہ آپ کی body کے pores کے اندر پھر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیسے نکالا جائے میں جب بھی نہ آتا ہوں جب بھی تو دوسرے یا تیسرے دن مطلب اگر آپ ڈیلی نہ آتے ہیں تو دوسرے یا تیسرے دن آپ اس کے ساتھ نہ آ لیں یہ ہم اس کو مجرال کہتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ جو ہے نا توریاں لگتی ہیں تو وہ جو توریاں بڑی ہو جاتی ہیں پھر وہ خوشک ہو جاتی ہیں تو خوشک ہونے کے بعد یہ توری کی جڑ ہے اگر آپ غور سے دیکھ سکیں یہ نیچرل نیچرل سپنچ کہہ لیں دست انسان نہا سکتا ہے یہ تو بھی بہت دا ہارڈ ہے اس کو جب تھوڑی در پانی میں رکھ کے آپ نہاتے ہیں پھر یہ تھوڑا نرم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ اپنی باڈی کا مساج کریں جہاں جہاں آپ پرفیوم لگاتے ہیں لگائیں تو وہ آپ خود کو فریش بھی فیل کریں گے باڈی آرڈر کا پروڑی میں اس سے سورب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن یہ ایک اچھا ایڈیا ہے میں نے سوچا میں آپ لوگ ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں باڈی آرڈر کے لیے یہ ہے کہ آپ پھٹکڑی کے پانی سے نہائیں اس سے باڈی میں اس سے باڈی میں شائن آتی ہے آپ کی باڈی فریش رہتی ہے آپ خود کو چار سے پانچ گھنٹے بلکل ہنڈر پرشن فریش بھیل کریں گے تو آکاش خان میرے خیال میں آپ یہ دونوں طریقے استعمال کر کے چیک کریں پھٹکڑی کے پانی سے بھی نہائیں اور اس کو بھی آپ ٹرائے کریں اس کو اگر آپ کو یہ نہیں تو آپ اپنی کریبی شاپ سے کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے وہ سپنچ ملتا ہے بڑا سا آپ اس سے نہ آ سکتے ہیں سپنچ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو بھرد آپ اس سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں نیچس کسچن ہے وینیش کمار کا بھائی پرفیوم پرچیز کہاں سے کریں اریجنل اینڈ ہول سیل پرائس میں اوکے یہ وینیش کمار کا تعلق انڈیا سے ہے اچھا مجھے نہیں معلوم کہ انڈیا میں اریجنل پرفیوم کونسی ویب سائٹ سے ملتے ہیں میرے جتنے بھی انڈین ویورز ہیں وہ مجھے اس ویڈیو کے نیچے بتائیں کہ کہاں سے جو ہے نا وہ کس ویب سائٹ سے یا کس بندے سے اوٹھینٹک پرفیوم ملتے ہیں تاکہ میں وہ پھر اپنی ویڈیوز میں مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو بتا سکوں کہ انڈیا میں اگر آپ نے کوئی پرفیوم پرچیز کرنا ہے تو آپ اس شاپ سے لے لیں یا اس بندے سے لے لیں یا اس آن لائن ویب سائٹ سے لے لیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی میری انڈیا ویورز دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں دوسرے لوگوں کو بتا سکوں اس چیز کے بارے میں اوکے نیکسٹ شاید کھوکر کا عدیل بھائی you have mentioned niche designer fragrances what about the third category that is value for money اوکے میں نے 2021 کے end بھی ویڈیوز بنائی تھی 5 designers fragrances 5 niche fragrances 5 inexpensive fragrances تو اس کے نیچے ان میں سے کسی ایک ویڈیو کے نیچے یہ کمنٹ آیا تھا کہ آپ نے in category تو cover کر لیا value for money دیکھیں میرے خیال سے value for money کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سستہ اور اچھا بھی ہو میرے خیال سے جو پرفیون کمال کا ہونا وہ value for money ہے مطبعہ ایک artistic کام ہے ایک artist نے آپ کو ایک fragrance بنا کر دی اور ایک price اس نے رکھ دی تو اگر تو وہ کام آپ کو پسند آگیا ہے تو پھر تو value for money ہے automatically بہرحال انہوں نے اس میں جو اپنی 5 choices لکھی ہوئی ہیں ارماف کا craze اپنائے 9 پی ایم رساسی دارج لطافہ قائد اور لطافہ اود فر گلوری یہ سارے inexpensive ہیں اور سارے اچھی fragrances ہیں بٹ اپنائے 9 پی ایم میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ value for money آپ کہہ سکتے ہیں sweet fragrance ہے long lasting ہے اور بہت زبردست fragrance ٹھیک ہے تو value for money depend کرتا میرے لئے تو ہچی وات بھی value for money ہے میرے لئے اود اسپاہان بھی value for money ہے اگر آپ آج تو مرسیڈیز بینس کلب بلیک اس کا fragrance ہے ہے تو designer آج لیکن fragrance بہت زبردست ہے تو value for money میرے لئے وہ تھے جو کہ اچھی خوشبو ہو میرے لئے value for money آپ لوگوں کے لئے میں نے بتا دیا 3-4 option بتا دیا next time میں کوشش کرتا ہوں ان question answer میں تھوڑا تھوڑا رو next rk rk سر آپ نے میرے question کا آنسر نہیں کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیوں نہیں ڈالتے پرفیوم میں آپ نے کہا تھا next ویڈیو میں بتاؤں گا پر آپ نے نہیں بتایا rk بھائی اگر میں اس question کو پہلے سکپ کر گیا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ کیلے کا distillation کیا کرتے ہیں کہ ان کے نوٹ کو create کیا جاتا ہے مطلب مختلف چار جس طرح ایک خوشبو ہوتی ہے نا الکوہل کی خوشبو کیا کہتے ہیں اس کو الکوہل کسی بھی پرفیوم کے اندر ہوتے ہیں تو وہ الکوہل نہیں ڈال دیتے شراب نہیں ڈال دیتے اس پرفیوم کے اندر مختلف چیزوں کو mix کر کے وہ ایک note create کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک الکوہل کا note آ جاتا الکوہل نہیں کہتے رم کا note یا وسکی کا note تو وسکی نہیں ڈالی ہوتی اس پرفیوم کے اندر بلکہ چیزوں کو mix کر کے اس کو create کر سیم اسی طرح fruits میں apple ہو گیا بنانا ہو گیا ان کے note کو مختلف چیزوں کو ملا کے create کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو شاید بنانا کا note جو ہے وہ اتنا potent نہیں ہوتا یہ میری assessment ہے شاید اتنا potent نہیں ہوتا کہ پرفیوم ری کے اندر استعمال نہیں ہوتا بھارال کیلے کی distillation نہیں ہوتی کیلے کا note create ہے lab created note ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ شاید بات آجاتی وہی potency کی شاید وہ پرفیوم کے اندر اتنا potent نہ ہوتا ہو تو پرفیومر شاید اس کو استعمال نہ کرتے ہو بارال کسی گرمونڈش fragrance کے اندر ہو بھی سکتا ہے لیکن کیلے کا اپنا کوئی note نہیں ہوتا یہ نیکس کوششن ہے عزیر عمران کا شوڈ وی کیپ دا پرفیوم بوٹل ان باکس اور آؤٹ آف باکس گوڈ کوششن دیکھیں عزیر عمران بھائی بات اس طرح ہے کہ اگر تو آپ کے پرفیوم لائٹ کے اندر پڑے ہیں تو پھر تو ان کو آپ اپنے باکس کے اندر سن لائٹ وہ پرفیوم کے لئے تھوڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہے اس کے مولیکیوز کو ڈیمیج کرتی ہے اس کی پرفارمنس کو ہٹ کر سکتی ہے تو پرفیوم کو ہمیشہ تھنڈی اور ڈارک جگہ پر رکھیں بات روم کے اندر خوشبو نہیں رکھنی چاہیے اپنے کپڑوں مولیک closet کے اندر یا اگر آپ اپنے ڈریسنگ ٹیول پر رکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اس کے اندر ہی رکھیں ٹھیک ہے یہ سید آمیر بھائی ہیں ان کا ایک بڑا زبردست کومنٹ تھا مجھے مجھے لگا کہ اس کو اپنی ویڈیو میں include کرنا چاہی ہی جتنی بھی جن کے اوپر آپ کو کومپلیمنٹ ملتے ہیں یہ generic ٹائپ ہوتی ہیں عام سی خوشبو ہوتی ہیں عام سی خوشبو کے اہل ہیں بہت زیادہ آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے وہ بور ہوتی جاتی ہیں بٹ میں جب بھی example دیتا ہوں کریڈ ایوینٹ کی کیوں دیتا ہوں میں آپ بتاتا ہوں کیونکہ مجھے کریڈ ایوینٹ اور اس کے ہر کلون کے اوپر بے تہاشا کومپلیمنٹ ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی ریزن ہیں پہلی بات پاکستان میں اگر ایک لاکھ لوگوں نے کریڈ ایوینٹ استعمال کیا ہے تو باقی 23 کروڑ جو عوام ہے نا انہوں نے آپ کے اوپر لگے جب وہ خوشبو کیا تو وہ ان کے لیے ایک ماجیکل ٹائپ چیز ہوگی چاہے آپ دس سال سے استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جو جانان ہو جائے کلب دین ہو جائے اس کے بعد ایون کی کریڈ ایونٹس خود ہو جائے پرانا بیچ نیو تو چلتا ہی نہیں تو یہ فرگرنسی جب آپ کے اوپر لگی ہوں گی تو وہ کمپلیمنٹ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو میں اسی لئے کہتا ہوں جتنی بھی جنرک سی فرگرنسی فرگرنسی جنرک نہیں تو اپ بلو دی شنی ہو گیا ای دی ٹی وہ جنرک سی خوشبو ہے فرگرنسی کے لیے وہ جنرک سی خوشبو ہے برک عام عام کے لیے کریڈ ایونٹس بلو دی شنی یہ بہت زیادہ خاص فرگرنسی ہیں اور اس کے اوپر لگاتا ہو ضروری نہیں اس کو کمپلیمنٹ ملے ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے وہ چیز بہت سیٹسفائنگ ہے میں نے یہ اود لگایا ہو ہے اور میں اس کو انجوائی کر رہا ہوں تو فرگرنس جو ہوتے ہیں وہ ایک لیول پر ہوتے ہیں ان کی پسند ضروری نہیں ہے ان کے عریب قریب کے لوگوں کو پسند آئے کو انہی پہ کمپلیمنٹ ملتے ہیں لائک دیور سواش کا EDT مجھے نہیں پسند لیکن میں لگاتا ہوں کیوں لگاتا ہوں کیونکہ اس کے پر کمپلیمنٹ ملتے ہیں کیا کریں اس کے پر کمپلیمنٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے لوگ کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو سید آمر بھائی کا بہت اچھا پوائنٹ تھا اس کو میں نے سوچ آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں میرے خیال میں بہت سارے کوششنز ہوگے ایک آخری کوششن جو کہ میں تقریباً ایڈرس کرنا چاہوں گا یہ تھا یہ کمنٹ کیا ہے سید ارسلان عابدی نے انہوں نے بہت لمبا کمنٹ کیا میری ویڈیو کے نیچے کافی لمبا کمنٹ تھا پر میں اس کا لبے لبا بتاتا ہوں سمری یہ ہے انہوں نے کہا کہ میں نے 2020 بیچ لیا ایڈی پی کلب دنی انٹینس من کا ایڈی پی تو انہوں نے کہا کہ میں نے پانچ سپری کی اپنے اوپر تو ای ان کے اوپر نہیں چلا انہوں نے اس کو رکھ دیا ایک ڈارک جگہ کے اوپر رکھ دیا کلب دنی انٹینس من کے ایڈی پی ورزن کو انہوں نے کہا کہ میں نے چار ماہ بعد نکالا جب اس کو لگایا تو کہتا ہے کہ میں چار سپری کی ہے اور بوم دس گھنٹے تک وہ چلا اور تین گھنٹے تک اس نے پروجیکٹ بھی کیا تو بات یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی بات میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں سٹارٹ سے یہ کہتا آ رہا ہوں جس دن آپ پرفیوم منگوائیں اس دن مت لگائیں اگر آپ پرفیوم آن لائن آیا ہے کم از دو دن اس کو بلکل سائیڈ پہ تھنڈی جگہ پر دارٹ پریس کے اندر رکھ دیں اس کو چھڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی سمپل ریزن وہ یہ ہے کہ وہ مولیکیول ہیٹ کی وجہ سے شیک ہو ہو یا ہیٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو ہوتے ہیں آپ لگائیں گے آپ پرفیوم ملے گی نہیں یہ پرفیوم ہے بگواس تو ہمیشہ جب بھی پرفیوم آئے اس کو سب سے پہلی بات دو دن کے لیے ویسے ہی رکھ دیں آپ اور دوسری بڑی بات ہمیشہ جب آپ پرفیوم لیتے ہیں تو ہوتا جاتا ہے نمبر ون یہ سم ٹائمز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکسی ڈیشن پروسس پرفیوم کے اندر اس اکسی ڈیشن کے اندر سے اس کا رنگ بھی چینج ہوتا تھا اس کی پرفیوم ثری ٹائمز ہو جاتی ہے اگر آٹھ گھنٹے پر لازٹ کر رہا ہے تو وہ اوکسی ڈیشن کے ساتھ جب اس کے اندر پرفیوم کم ہوتا جاتا ہے ہوا زیادہ ہوتی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کی پرفارمنس دس گھنٹے اور پوجیکشن چار گھنٹے تک بھی پہنچ جاتی ہے ایسا ہوتا ہے ایسا بہت سارے پرفیومز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا کومنٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا اور یہ ان کا ذاتی ایکسپیرینس تھا میں ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دو مشورے دیئے پہلی بات پرفیومز جس دن میں سے رصیب ہو اس دن مت لگائیں اس کو کم از کم دو دن کا ٹائم دیں تھنڈی ڈارپ جگہ پہ رکھیں نمبر وان نمبر ٹو ہمیشہ پرفیومز ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک ماہ دو ماہ کے بعد جو ہے نا اس کی پرفارمنس نکھرنا شروع ہوتی اس کی پرفارمنس آنا شروع ہوتی ہے کچھ پرفیومز آکسیڈیشن مانگتے ہیں یہ ان کے کریکٹرسٹکس میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ پرفیومز مانگتے ہیں کہ ان کو آکسیڈائز کیا جائے ٹھیک ہے میں نے خود اپنا کلب جنو انٹینس مین ای ڈی پی ورزن ابھی ریسنٹلی لیا حریس سلیم سے تو وہ مجھے آکسیڈائز کرنے کے لیے میں نے اس کے پانچ سپریز ہوا میں کر کے پھر اس کو الٹا کر کے جگہ پر ایک ماہ تک رکھا اور ایک ماہ بعد جو اس کی پرفیومنس بنی کمال کی پرفیومنس بنی تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ایکسپیڈینس کے ساتھ خود بخود ٹرائے بھی کرنی پڑتی ہیں تو یہ میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ کوششنز کافی امپورٹنٹ تھے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ کر رہوں آپ کوششنز پوچھتے رہیں میں اس طرح کی آج کوششنز کی ویڈیو بناتا رہوں گا thank you so much